موسیقی یہ خط شہید غلام محمد اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد والدہ شہید غلام محمد نے جون سولیکی کے نام لکھا تھا آج ان کی شہادت کے گیارویں سال کے مناسبت سے دوبارہ ریڈیو زرنبش کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے والدہ شہید غلام محمد بلوچ کا خط جون سولیکی کے نام پیارا بیٹا جون سولیکی خدا آپ کو سلامت رکھے جب بیٹوں پر ظلم ہوتا ہے تو ماں درد غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اس غم کا ادراک اس ماں یا انسان کو ہوگا جو خود اس درد بار تلی دب گئی ہے میں بھی ایک ماں ہوں شہید غلام محمد بلوچ سمیت میرے دیگر سینکڑوں بیٹوں کو پاکستان کی دہشتگرد فوج نے شہید کر کے ان کی لاشے ویرانوں میں جنگلی جانوروں کی خوراک کے لیے پھینکے اور آج بھی یہ سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں شدت لائی گئی ہے آپ بیٹے جان سلیکی کو یاد ہوگا دو فروری سال دوہزار نو میں آپ بلوچ مضاہمت کاروں کے ہاتھوں میں اغوا ہو چکے تھے بلوچ سرمچاروں کی نیت آپ کو قتل کرنا نہیں اور نہ ہی عذیت دینے کی نیت سے اغوا کیا بلکہ بلوچ قومی تحریک کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا اور بلوچ نسل کشی سے دنیا کو جانکاری دینا تھا اور محضب دنیا کو یہ بھی پیغام دینا تھا کہ بلوچ دہشتگرد نہیں ہے بلکہ ایک امن پسند اور انسان دوست قوم ہے آپ کے ساتھ سرمچاروں کی برتاؤ اور باسلامت بازیہ بھی اس کا واضح ثبوت ہے اگر بلوچ دہشتگرد ہوتے تو آپ کو قتل کرتے تکلیف پہنچاتے بلوچ تو کہ غلامی کو گلے سے اتارنے کے لیے آزادی کی جد جہد کر رہے ہیں آپ کے اغوا کے بعد آپ کی ماں نے بلوچ قوم سے اپیل کی کہ میرے بیٹے کو بازیاب کریں تو این اس وقت بلوچ دوست کمیٹی بنائی گئی تو میرے بیٹے غلام محمد بلوچ جو بلوچ نیشنل مومنٹ کے قائد تھے کو بلوچستان میں آپ کی بازیابی کی ذمہ داری سونپی گئی تو میرے بیٹے غلام محمد بلوچ نے آپ کی بازیابی کے لیے اس ایک عظیم ماں کی فریاد سمجھ کر دن رات محنت کی سرمچاروں سے رابطہ کر کے بازیابی کا راستہ ہموار کیا آپ جان سلے کی چار اپریل دوہزار نو کو بازیاب ہوتے مگر جس کی پاداشت میں قبضگیر پاکستانی خفیہ اہلکاروں نے آپ کی بازیابی کے ایک دن پہلے تین اپریل سال دوہزار نو کو میرے بیٹے غلام محمد لالا منیر اور شیر محمد بلوچ کو اغوا کر کے آٹھ اپریل کو ان کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئے مگر آپ نے آج تک میرے بیٹے اور بلوچ کے لیے کیا کیا جب کوئی انسان اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچاتی ہے تو وہ شخص تاہیات اس قوم کا نہ صرف احسان مند رہے گا بلکہ اپنا کرس چکائے گا مگر آپ اب تک پاکستان آپ کی زندہ بازیابی نہیں چاہتا تھا بلوچ سرمچاروں کی ڈیمانٹ پورا نہ ہونے کے باوجود انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ جان سلیکی کو رہا کر دیا آپ کی رہائی کا مقصد عالمی برادری اقوام متحدہ محضب دنیا اور انسانی حقوق کے اداروں کو یہ احساس دلانے کی کوشش تھی کہ بلوچ قوم لمبی مدت سے اپنے تاریخی وطن کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے پاکستان بزور طاقت بلوچ قوم کو غلام رکھنے کے لیے بلوچ نسل کشی پر لگا ہوا ہے آپ بازیاب ہو کر اپنوں سے مل گئے آپ کی بازیابی کی خوشیوں نے آپ کے گھر میں چار چاند لگا کر سب خوش و خرم کی زندگی گزار رہے ہیں مگر میری زندگی کی آخری سہارا آنکوں کا نور چشم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا اور آج بھی میرے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے آج بھی بلوچ نسل کشی ہو رہی ہے مگر آپ اقوام متحدہ اور دیگر ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ جس وقت اغوا ہوئے تھے اپنے گھر والوں سے پوچھیں ان کا کیا حال تھا بلوچستان میں اس وقت میرے چودہ ہزار بیٹے اور بیٹیاں زندہ درگور ہیں مگر آپ کو اس کا درد آج تک محسوس نہیں ہوا آپ کی اغوا کے بعد رہائی کا ایک ڈیمانڈ ان اسیران کی بازیہ بھی تھا مگر بلوچ نے انسانیت کے چہرے کو مسخ ہونے نہیں دیا اپنوں کی لاشیں وصول کرتے رہے مگر آپ کو رہائی دی مگر آپ احسان فراموش نکلے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ گورے لوگ انسانیت پسند احسان مند اور وفادار ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے نہ آپ کو انسانیت کا رشتہ کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے نہ وفاداری نبا رہے ہو اور نہ احسان مندی نے آپ کی زبان کھولی اور چپ کا روزہ رکھا ہے اور نہ ہی بلوچ ماں کی فریادے آپ کی ضمیر کو جگہ دی کل جو آپ کی ماں نے بلوچ قوم سے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے اپیل کی تو بلوچ قوم نے ماں یہ نہیں سوچا کہ گورے کی ماں ہے کو ماں سمجھ کر آپ کو نئی زندگی دی آج میں ایک بلوچ ماں ہو کر آپ سے اور محذب دنیا سے اپنے بیٹوں کی نسل کشی روکنے کی اپیل کر رہی ہوں اور آپ کو چاہیے کہ بلوچ قومی آزادی کے مسئلے غیر انسانی تشدد مسخ شدہ لاشوں بلوچ نسل کشی اور پاکستان کی انسان کش پالیسیوں کو عالمی اداروں اقوام متحدہ یورپی یونین اور عالمی عدالت انصاف تک کیس لڑ کر پاکستانی ریاست کے سویل اور فوجی اہلکاروں کو بین الاقوامی عدالت کے کٹھہرے میں لائے اور بلوچ قومی آزادی کی حمایت کریں اور اپنی وفاداری کو فرض سمجھ کر انسانی بالدستی کا بول بالا کریں من جانب والدہ شہید غلام محمد بلوچ موسیقی 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 موسیقی